اگر ہاں اپنے ورڈ میٹر سے چیک کرنا ہے کہ یہ جنیٹر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو آپ نے اس طرح چیک کرنا ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ریئے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو جن لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام لوگوں سے گزاش کر رہا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں سانی کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو جنیٹر کے بارے میں بتاؤں گا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کافی دیر پہلے پوچھا تھا جنیٹر کے بارے میں بتائیں اور ابھی تک لوگ مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے لیسن اپلوڈ کر دی ہیں لیکن جنیٹر کی وائرنگ کے بارے میں یا جنیٹر کی انفرمیشن آپ نے ہمارے ایسا شیئر نہیں کی تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج ویڈیو بنا کر یہ بھی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو جنیٹر کی جتنی بھی انفرمیشن میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اچھا تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جنیٹر کا کام کیا ہے پاکستان کے اندر لے لیں یا پاکستان کے باہر لے لیں جتنی بھی گارڈیاں استعمال کی جاتی ہیں ان تمام گارڈیاں کے اندر جو جنیٹر استعمال کیا گیا ہے اس کا کام صرف ایک ہی ہے کہ اس نے بیٹری کو چارج کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر کوئی سینسر نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر کٹاؤٹ ہوتے ہیں جس کو ہم ریکٹی فائر پلیٹ بھی کہتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر آرمیچر بھی ہوتا ہے سٹیٹر بھی ہوتا ہے پولی بھی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتے ہیں ڈائیوڈ اسمبلی اس کے اندر ہوتی ہے اس کا کام صرف اور صرف بیٹری کو چارج کرنا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ گاڑی کے اندر جنیٹر کو لگایا کیوں گیا ہے اور جنیٹر کے بغیر بھی تو ہم گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ گاڑی کے اندر انجن بھی بیٹری کے ذریعے چلتا ہے جب ہم گاڑی کو سٹارڈ کرتے ہیں تو سٹارڈ کرنے کے لیے سلف پاور لیتا ہے سلف نے اگر کوئی سٹارڈ کرنے کے لیے پاور لینی ہے تو اس نے بھی بیٹری سے لینی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر اگر ہم ہیڈلیٹ چلاتے ہیں پارکنگ چلاتے ہیں بریک چلاتے ہیں ریورس چلاتے ہیں یا کوئی بھی پروگرام کو آن کرتے ہیں تو اس نے بیٹری سے پاور لینی ہے گاڑی کے اندر اگر ہم ای سی ایم پی سی ایم کی بات کر لیں گاڑی کے اندر ائر بیک کی بات کر لیں ای پی ایس کی بات کر لیں یا ای بی ایس کی بات کر لیں یا پورے انجن کی ہم بات کر لیں جہاں تک بھی آپ کی ذہن جاتی ہے الیکٹریکل کے مطلقہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی بیٹری سے سمال ہوتی ہیں اب لوگوں کو میں یہ بولوں گا کہ اگر بیٹری سے ہر چیز سمال ہو رہی ہے تو بیٹری کو بھی ہم نے چارج کرنا ضروری ہے تو کمپنی نے اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ایک الیدہ سے جنرنیٹر لگا دیا اب جنرنیٹر کیا کام کرتا ہے وہ انجن کی پولیوں کے ساتھ گومتا ہے جب ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انجن کی پولیوں کے ساتھ گومتا ہے اور جب یہ گومنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں سے پاور جاتی ہے اور بیٹری کو چارج کرتی ہے اور بیٹری کو جب چارج کر لیتی ہے اور اس کے علاوہ ہم جب گاڑی کے انجن کو ڈرائیو کرتے ہیں اور جتنی بھی پاور ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹری سے لے رہی ہوتی ہے اور بیٹری کہاں سے لے رہی ہوتی ہے وہ جنرنیٹر سے پاور لے رہی ہوتی ہے اسی طرح یہ سرکٹ چلتا ہے یہ جنرنیٹر یہاں سے چارج کرواتا ہے اور بیٹری یہاں سے دیتی ہے اسی طرح یہاں سے سلف بھی اسمال ہوتا ہے جب ہم گاڑی کو سلف لگاتے ہیں تب ہی سلف بیٹری سے پاور لیتا ہے یہ سارے چیزیں سارے کنسٹ میں نے آپ کی انفرمیشن کے لیے میں نے دی ہیں ایک اور سوال میں آپ کو بتا رہتا ہوں لوگوں نے سوال مجھ سے پوچھنے شروع کر دینا ہے وہ یہ ہے کہ جنیٹر گھومتا ہے کس چیز سے ہے جنیٹر انجن کی پولیوں کے ساتھ گھومتا ہے جب ہم گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں یا انجن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو انجن کی پولیاں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب یہ گھومتی ہیں تو پھر ہی کام کرتا ہے اگر گاڑی کا انجن بند ہے تو یہ کام نہیں کرتا یہ اسی وقت کام کرتا ہے جب ہم گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یا گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں یہ اس وقت کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اور آ رہا ہوگا کہ اگر جنیٹر کام نہیں کر رہا تو وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ لوگوں نے کیا چیز چیک کرنی ہے وہ یہ چیز چیک کرنی ہے کہ گاڑی کے اندر جنیٹر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آپ نے اس کو کس طرح چیک کرنا ہے جب گاڑی کے اندر جنیٹر کام نہیں کر رہا تو گاڑی کو جب آپ سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کرنے کے بعد گاڑی کے اندر جو میٹر ہوگا تو میٹر کے اندر ایک بیٹی کا نشان آجے گا بیٹی کا نشان آجے گا اس صورتی حال کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی کے اندر جو جنیٹر لگا ہے اس کا بیٹ ٹوٹ چکا ہو یا اس کے اندر بیٹی سے پاور نہ آ رہی ہو یا اس کے کنیشن نہ پوری ہو یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے وائرنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں نے خوچ چیک کر لینا ہے اگر جنیٹر کام نہیں کر رہا تو گاڑی کے اندر جو میٹر لگا ہے وہ میٹر کے اندر بیٹی کا نشان آ جائے گا وہ آپ کو یہ شو کروارا ہے کہ گاڑی کا جنیٹر کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب آج جاتا ہوں دوسری طرف اس کے اندر میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ اگر جنیٹر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو آپ نے کس طرح مروم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ گاڑی کے اندر آپ نے اتھ والی تار ہوتی ہے نا مائنس والی تار ٹھیک ہے اس کو آپ نے اتار لینا ہے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے مائنس والی تار کو اتار لینا ہے جب یہ مائنس والی تار کو اتار لنے کے بعد دیکھیں گے گاڑی اگر بند ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ گاڑی کا جنیٹر خراب ہے ٹھیک ہے اگر گاڑی بند نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ گاڑی کا جنیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں ایک اور چیز آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں وہ کون سی کرتا ہوں وہ ہے وورڈ میٹر کا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ورڈ میٹر سے شیئر کر رہتا ہوں ورڈ میٹر سے کس طرح شیئر کر رہتا ہوں گاڑی کے اندر ہوتی ہے ایک بیٹری ہوتی ہے بارہ ورڈ کی یہ ہے بارہ ورڈ کی بارہ ورڈ کی بیٹری ہے اگر ہاں ہاں نے ورڈ میٹر سے چیک کرنا ہے کہ یہ جنیٹر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو آپ نے اس طرح چیک کرنا ہے کہ گاڑی کے اندر بارہ ورڈ بیٹری ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے بارہ ووڈ پر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے بارہ ووڈ پر رکھ لینا ہے یا بیس پر رکھ لینا ہے آپ نے یہاں پر رکھنے کے بعد آپ نے ایک جمع کی وار یہاں پر لگا لینی ہے اور ایک منس کی وار یہاں پر لگا لینی ہے جب آپ نے یہ دونوں ٹیسٹنگ پر آڈے ہیں جو ملٹی میٹر کی ہوگی یہاں پر اگر آپ نے لگا لی تو آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کر لینا ہے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے یہاں پر آپ کو کتنے ووٹ آنے چاہیے تقریباً تیرہ شارعہ ٹھیک ہے تیرہ شارعہ سترہ آجیں تیرہ شارعہ نوے آجیں ٹھیک ہے یعنی کہ تیرہ سے اوپر اوپر ہون ووٹ ٹھیک ہے اگر تو تیرہ سے اوپر اوپر ووٹ آئیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر تیرہ سے نیچے یعنی کہ بارہ کی فگر میں آگئے ہیں تو سمجھ لیں کہ گاڑی کا جنیٹر کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے اگر تیرہ تک جاتے ہیں تیرہ سے اوپر جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ گاڑی کا جنیٹر ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں اگر چودہ سے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر چودہ ووٹ سے اوپر جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ گاڑی کا جنیٹر اوور چارجنگ کر رہا تو اس کے اندر آپ کی بیٹی خراب ہی ہو سکتی ہے اس کے اندر آپ بہت سارے مسئلے چیک کرنے پڑھتے ہیں میں نے صرف آپ کو جنیٹر کی انفرمیشن کے بارے میں بتایا تاکہ آپ کا ذہن چل سکے آرٹو الیکٹریشن کے حوالے سے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی بیٹری کا ٹرمینل کھول کے بھی آپ نے چیک کر لینا ہے اور وورڈ میٹر سے بھی چیک کر لینا ہے وورڈ میٹر سے اگر جنیٹر کام کر رہا ہے تو اس کے وورڈ یہ ہوگے تیرہ شہریہ نبی تیرہ شہریہ سترین تیرہ سے اوپر اوپر ہوں گے بارہ تک نہیں آنے چاہیے اگر بارہ تک آتے ہیں تو سمجھ لیں کہ بارہ وورڈ سرے بیٹری کی ہیں اور جنیٹر کے وورڈ اوپر نہیں آرہے جنیٹر کم سے کم دو امپیر دیتا ہے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے وہ بہت ہوتے ہیں اگر چودہ وورڈ آتے ہیں تو سمجھ لیں کہ گاڑی کے اندر جو چارجنگ کر رہے جنیٹر وہ آور چارجنگ کر رہے تو اس صورتے آل کے اندر آپ کی بیٹری خراب ہی ہو سکتی ہے اور جنیٹر بھی خراب ہو سکتا ہے آپ دونوں صورتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا اور کام کیجئے گا جنیٹر کے حوالے سے امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آئیے ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا آج سے کچھ شکریہ